ایک ایک سائٹنگ لائبریری اسے دی اینو اور یہ لائبریری اگین جہاں پہ آپ کے پاس لارج ڈیٹا سیٹس ہوں آپ نے مشین لرنگ کرنی ہے ڈیپ لرنگ ویرا کی آپ کی ریکوائرمنٹس ہوں تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ یوسفل ہے آپ کے کام کے لیے اچھا یہ جو اپنا لائبریری آپ کی ہے جیسے میں نے ایہاں ریپیٹیڈ اٹ کپل اف ٹائمز کہ جو بہت ساری لائبریز ہیں اور جو وہ ایک لائبریری اگر کوئی بندہ یوسف کرنے شروع کرتے تو اس کو ریال آئیز ہوتا ہے کہ یہ اس کو میں اگر تھوڑا سا باڈی فائی کرلوں تو میں اس کو ایک خاص اور سیچویشن میں یوسف کر سکتا ہوں exactly that is what is happening here کہ دی اینو میں basically ہم یہ دیکھئے یہ نم پائی پہ جو اس کو یوسف کرتا ہے نم پائی کا سنٹیکس یوسف کرتا ہے وہ جو ڈیٹا جو اس کے لیے آرہا ہے سٹور ہو رہا ہے وہ نم پائی کے مطابق ہوتا ہے اس فارمیٹ میں ہوتا ہے اسی میں ہوتا ہے آپ اس کو کسی بھی جو ہے اپنا کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھ سکتے ہیں but for you to understand اور یہ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ نم پائی کو یوسف کرتا ہے دی اینو جو ہے آپ کا پھر یہ اس میں آپ کا اگرین وہی کیونکہ یہ گراف جو گراف نیٹ ورکس ہوتے ہیں تو آپ کو جو اوٹ پوٹ اس میں آنی ہے تو آپ کو ایون ناٹ اونلی اوٹ پوٹ آپ کی پرسیسنگ کے وقت بھی یہ چیزیں یوسف ہوتی ہیں ویٹے ہی کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ کوئی انڈ پروڈکٹ بن جائے گی ویجولیزیشن جو کہ بزنس یوزر کے لیے ریڈی ہوگی یا جو ٹارگٹ آڈینس ہے ان کے لیے ریڈی ہوگی بلکہ کیونکہ آپ موڈل جو کہ ٹریننگ کر رہے ہیں موڈل فٹنگ کر رہے ہیں تو بار بار پر آپ کو جنہ وہ گراف دیکھنے پڑیں گے تو اس لیے آپ کا جو گرافیکل پروسیسنگ یونٹ ہے اس کا سٹرانگ ہونا اس کا بہتر ہونا آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے پھر یہ وہی ٹیسٹنگ اور سیلف ویریفکیشن یہ ابھی شروع میں بھی میں نے ایک چیز ڈسکس کی کہ جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے سکرپٹ لکھتے ہیں اس کو پھر آٹومیٹ کر لیتے ہیں اور یہ چیز آپ کے کچھ اور بھی چیزیں اور ایریاز ہیں ایک اور ایریہ ہے which is called dev ops یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے maybe you can learn it separately یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ اس کے اندر ہی جو ٹیسٹنگ ہے اور ویریفکیشن ہے this is very very important کہ آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی جو کوڈ ہے اس کو یا جو کوڈ جو سکریپٹ آپ نے لکھا ہے وہ اس کو ڈیٹا کو ٹیسٹ کرتا ہے یا اس کے موڈل کو ٹیسٹ کرتا ہے یا اس کے فیچر کو ٹیسٹ کرتا ہے پھر وہ اس کو ڈپلائی کرتا ہے from one environment to the other environment اچھا جیسے ابھی بھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں this is best to solve problems involving large amounts of data یہ جہاں پہ آپ کے پاس ایسی situations ہیں weather کا data ہے یا کوئی اور crops کا data ہے آپ کے پاس you know diseases کا data ہے بدانہ خاصتہ cancer patients کا data ہے تو پھر آپ کے لیے یہ موڈل جو ہے it is very very suitable اور موڈل بھی آپ use کر سکیں گے یہ آپ کو you know data science اور python will not stop you کہ جی آپ یہ والا model use نہ کرو یہ والا use کرو لیکن آپ کے لیے important یہ ہوگا کہ کس situation میں آپ نے کون سی library use کرنی ہے کون سا model use کرنا ہے اور یہی چیز آپ نے اپنی جو skill develop کرنی ہے basically اگر یہ just to you know summarize my point of view on this کہ as a data scientist آپ نے جو skill develop کرنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا کس domain میں آپ کام کرتے ہیں وہ data آپ کے پاس کس طرح کا available ہے problem کیا ہے جس کو آپ نے address کرنا ہے you know اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کون سا statistical model fit ہوتا ہے آپ نے کون کون سی پھر اسی model کے حساب سے پھر maybe data کی type کے حساب سے data کی volume یا اس کے حساب سے پھر آپ یہ بھی decide کر سکتے ہیں کس طرح کی library آپ use کریں گے اس میں پھر یہ computations یہ کی جیسے ہم بات کریں جہاں پہ دیکھیں large scale of data ہوگا ہمارے پاس تو definitely lot of computations will be involved اور ایک جب شروع میں ہم جو libraries کی classification کر رہے تھے numerical libraries اور جو آپ کی computational libraries اور آپ کی visualization کے لئے libraries use ہوگی تو computation جو ہے آپ کی this is very very important کہ جہاں پہ آپ کے پاس ایک تو دیکھیں کہ data آپ کے پاس large amount of data آپ کے پاس you have to perform lot of computation یہ scientific جو آپ کے areas ہیں اس میں یہ بہت زیادہ use ہوتی ہے ایک زمانے میں ایک language تھی which شاید ابھی بھی ہوا I'm not sure فور ٹران فارمولا translation کیونکہ میں کام کر رہے ہیں آپ physics میں کام کر رہے ہیں biology میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے بہت سارے فارمولے ایسے بھی ہوں گے which are not statistical models mathematically تو وہ چیزیں ٹھیک ہیں they are mathematical methods or mathematical آپ جو فارمولے لگتے ہیں لیکن وہ statistical models کو represent نہیں کرتے یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ جب ہم نے وہ آپ کی بات کی تھی skill set کی تو stat اور math دونوں چیزوں کی بات کی تھی statistical modeling اس سے related جو mean median mode whatever وہ standard deviation ان چیزوں کی اپنی requirement ہے اور جو آپ mathematical models ہیں جو آپ math کے فارمولے ہیں linear جب ورا آپ کا calculus آپ کی trigonometry mathematics there hundred and thousands of concepts وہ بھی آپ کے کہیں نہ کہیں یہاں پہ use ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں basically اچھا اب یہ diagram سے میں explain کرنے کی question is dn o کا جو آپ کی library is آپ کس طرح سے use کر سکتے ہیں یہ جو ہے نا یہ والا جو آپ کا syntax ہے یہ تقریباً ہر چیز کیونکہ یہ python کا ہے تو یہ import یہ library اور as اور tt یہ اس کے اگر آپ دیکھو گے نا تو یہ چار component ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی library import کرنی ہے نا تو آپ کہیں import scipy as sp that's it کوئی اور library کرنی تو بالکل ایسے ہوگا import tensor flow tf as whatever اس طرح سے basically اس کا syntax ہے وہ چار آپ کے جو parts ہیں components ہیں اس میں ہی ہوتا ہے جب ہم یہاں پہ دیکھ یہ ہے یہ input ہے یہ output ہے یہ matrix ہے اور یہ آپ یہاں پہ جا کے جو اس کا link ہے you can find out more much more about this میں تو just selected one component one diagram to share with you کہ یہ اس نام کی بھی ایک library exist کرتی ہے جس کو آپ use کر سکتے ہیں اور اس کی ایک اپنی application ہے وہ آپ اپس چیزوں کو تاکہ آپ کی basic orientation ہے towards these libraries وہ بھی آپ develop ہو سکے دیکھیں ایک یہ owner ہے یہ owner ہے یہ آپ کا why سے آپ جا رہے ہیں یہ دیکھنے والی بات simply یہ ہے کہ یہ آپ کی z ہے یہ ایک matrix میں data ہے آپ کے output جو ہے آپ کی that we are getting into this matrix یہ جو ہماری input ہے یہ x y matrix اور یہ جو یہ بھی matrix ہے یہ بھی matrix ہے یہ سارا data ہمارا اور یہ ہے this is basically your code یا model جو آپ نے بنایا ہے یہ وہ چیز ہے وہ یہ پہ لائی کرتی ہے ابھی کیونکہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے ہم اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے just to explain کہ آپ کے پاس input ہے اور آپ جب یہ اس کے اوپر apply کرتے ہیں اور آپ کی جو output ہے اور آپ کے پاس ایک matrix ہے input میں بھی آپ کے پاس matrices ہیں اس طرح output میں بھی matrix ہے but that data will be reformed maybe draw data سے آپ کے پاس data کسی model کی processing کے بعد ایک ایسی format میں آپ کے پاس available ہوگا جس کے اوپر آپ کچھ analysis کر سکیں یہ ایک اور اس موڈل کو دیکھئے کچھ اور موڈل بھی آپ دیکھیں گے تو you will understand this لیکن اس میں again جی آپ پہلے وہ num پائی سائی پائی وہ کریں پھر ان کی طرف آئیں جو تھوڑی complex libraries ہیں کیونکہ ان کی application بھی 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 business application in libraries کی that is a bit complicated as compared to some